اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں کریلے چکن اور چکن اس میں میں بونلیس والا جو ہے وہ یوز کروں گی چھوٹے چھوٹے پیسیز ہول چکن مجھے کریلوں میں پسند نہیں ہے تو میں زیادہ تر بونلیس چکن جو ہے وہی یوز کرتی ہوں اس طرح سے ہم چھل کے جو ہے اس کے کریلوں کے اتار لیں گے اچھے سے اور ان کو اس طرح سے پیسیز کر لیں گی آپ اپنی پسند کے مطابق جتنے آپ کو سائز بسند ہو اسی حساب سے آپ کٹنگ کر لیں اور اس میں میں تقریباً ایک ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کروں گی اس میں پانی کروں گی ایڈ اور اس کو ڈپ کر کے رکھ دوں گی اور انڈ پر اس کو پندرہ سے بیسی منٹ کے بعد میں اس کریلوں کو اچھے سے مسل کروں گی یہ کچھ مسالے جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گی ساتھ میں میں مینشن بھی کر دوں گی اور آپ کی سکرین بار بھی لکھاوا آ جائے گا آپ نوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پین میں ہاف کپ آئل لینا ہے اور اس میں جو کریلے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد مسل کر میں نے نچوڑ لیا ہے اور اس میں ہلکا سا فرائے کروں گی ہمیں کریلوں کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا براؤن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے ہمیں اس سے زیادہ فرائے نہیں کرنا اب ہم انہیں نکال لیں گے پلیٹ میں اور اسی آئل میں ہم نے جو پیاز چوب کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ہلکا سا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جسٹ بہت زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کرنا یہ دیکھیں یہاں پر اس پوائنٹ پر اب ہم نے اپنے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر لینے ہیں چوب ٹوماتو ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ اور کورینڈر پاورٹر ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے تھوڑی سی ریڈ چلی ڈالی ہے فلیکس ڈالے ہیں کچھ چلی کے اور کچھ پاورٹر ڈالا ہے تھوڑا سا لسلسنہ درک ڈالا ہے بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے اس میں کیونکہ ریلے آل لیڈی جو ہیں کافی بیٹر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مسالے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہلکا سا ایک تیس سے چالی سیکنڈ فرائے کریں گے اور اس میں ہم اپنا چیکن جو ہے وہ ایڈ کریں گے چیکن ایڈ کرتے ہی یہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ فائٹ ہونا شروع ہو گیا اور چیکن کو بس ہم نے اچھے سے مسالوں کے اندر مکس کرنا ہے پہلے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈکے رکھ دینا ہے دو سے تین چمچ پانی جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈکے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ٹینڈر ہو جائے اور چار سے پانچ پنٹ پا جب ہم نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس کی یہ کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن پر اب ہم اس میں جو کریلے فرائے کیے ہوئے ہیں وہ مکس کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پھر سے ڈکے رکھ دیں گے اور ہمارا کریلے چیکن کا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ